جس دن انہوں نے عطم اعتماد کیا ہمارے اوپر جس دن انہوں نے عطم اعتماد کیا تو ڈالر پاکستان میں ایک سو اٹھتر روپے کا تھا پھر سے سن لو ایک ڈالر پاکستان میں اس کی قیمت ایک سو اٹھتر روپے کی تھی اس وقت پٹرول اور ڈیزل ڈیٹھ سو روپے لیٹر تھا نوٹ کر لو یہ ڈیٹھ سو روپے لیٹر پٹرول اور ڈیزل عالمی منڈی میں تیل ایک سو تیم ڈالر کا تھا آج عالمی منڈی میں تیل تیرانوے ڈالر کا ہے دس ڈالر کم ہے آج ڈیزل ڈیٹھ سو روپے سے پہنچ ہے ڈھائی سو روپے پہ سو روپے مہنگا عالمی منڈی میں تیل کم ڈیزل زیادہ پٹرول آج 80 روپے زیادہ مہنگا جبکہ تیل کم انٹرنیشن منڈی میں بجلی جن جن کے پاس بجلی کے پل آئے ہیں سنو ہم 16 روپے یونٹ پہ بجلی ہمارے زمانے میں تھی آج 36 روپے یونٹ پہ اور ٹیکس ملا کے 50 روپے یونٹ سے بھی اوپر چلی گئی ہے تین گناہ زیادہ پجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے گیس یہ سرکیوں تک آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ڈھائی سو فیصد زیادہ پڑھنے والی ہے مہنگائی آٹا پچپن روپے کلو تھا آج سو روپے کلو سے اوپر چلا گیا اور کئی جگہ ملی نہیں رہا چاول میں خواتین بیٹھئی ہیں ان کو سب پتا یہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں چاول چاول کیا ہے ایک سو روپے سے دو سو بیس روپے پہ سنتے جائے یہ وہی پانچ مینے کے اندر جنہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی کم کریں سنیں آج عوام کے اوپر کیا گزر رہی ہے آج سارے لوگ مہنگائی مہنگائی کے اندر پسے ہوئے ہیں اور کدھر ہیں وہ اخبار جو ہمارے زمانے میں اور یہ جو میڈیا لوگوں کو کہتے تھے مہنگائی ہے آج کیوں چپو بتاؤ لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے آج اور آپ دوسری بات سنیں ذرا پاکستانیوں میں چاہتا ہوں آپ کو پتا چلے کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے آپ کے ملک سے یہ جو انہوں نے امریکنوں کے ساتھ مل کے یہاں کے غداروں نے جو سازش کی ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ ہم جب اور یہ ایک معیشت کے اوپر ہر سال حکومت ایک پیپر پرنٹ کرتی ہے جو معیشت کا جائزہ لیتی ہے اور اس کو کہتے ہیں ایکنامک ایکنامک جنرل اپاکستان ایکنامک سروی اپاکستان وہ کیا کہتی ہے وہ اس حکومت نے اس حکومت نے ایکنامک سروی پرنٹ کی اس حکومت نے ہم نے نہیں کی وہ کیا کہتی ہے پاکستانیوں سترہ سال میں ہمارے تیسری اور چوتھے سال میں سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ ہماری معاشی ترقی ہوئی پانچ اشاریہ چھ فیصد اور چھ فیصد چوتھے سال پہ یہ سترہ سال کے بعد ملکی معاشیت اوپر گئی ہماری سترہ سال کے بعد انڈسٹری سنت گیارہ فیصد کے اوپر آگے بڑھ رہی تھی ہمارے کسانوں کے پاس کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا جو ہمارے آخری دو سال میں آیا چار بڑی فصلوں کی ریکارڈ پیداوار تھی چار بڑی فصلوں کی ریکارڈ پیداوار تھی گنے کے جو بچارے کسان تھے ہم نے شگر مافیا سے ان کو پوری قیمت لینے دی پورا پیسہ دلوایا ہم نے کھادے نیچے رکھی ٹیوب ویل پہ ہمارے دو اور پہ یونٹ ساڑے آٹھ روپے یونٹ تھا آج ستیزہ روپے یونٹ ہے کسانوں کا انہوں نے معاشی قتل کر دیا ڈی اے پی آٹھ ہزار ہمارے دور میں آج چودہ ہزار ہے پوٹاشیم چار ہزار ہمارے دور میں تھی آج وہ سولہ ہزار پہ چلی گئی ہے مہنگائی اسپانوں پہ پجلی اسپانوں پہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے ایکسپورٹس گر رہی ہیں بیروزکاری بڑھ رہی ہے میں ہوں عمران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نہیں ہے عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت پر لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا ہے کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا کہ کوئی خبر رہنا جائے